اسلام علیکم آج میں پھر حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ سو ویورز آج سنڈی کا دن ہے یعنی کہ ہمارا دن ہے صبح ہی صبح مہندی لگانے کا دل چاہا سو لگالی مہندی بتائیں آپ کو کیسے لگی میری ڈیزائن ہے نا تھوڑی فنی سی یونیک سی اچانک صبح خبر ملی کہ پپا نے ہمیں دعوت دی تھی سو یہ ہے کہ آج کا دن تھوڑا سا بیزی روٹین سے ہٹ کر تھا سنڈے کا دن تو پہر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے سو ساری چیزیں آرام آرام سے نمٹائی میڈ آئی نہیں تھی سنڈے ہی ہوتا ہے کہ جس میں دیر سے آرام سے اٹھنے کا دل چاہتا ہے سو ابھی تک بچے سو رہتے ہیں اس کے بعد پھر سب اٹھے ناشتہ وغیرہ کیا سنڈے ہو اور حلوہ پوری نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے اس کے بعد گھر کی صفائی شروع کی کیونکہ اپا نے دعوت دی تھی جی ہاں میں اپنے پپا کو جو ہے وہ اپا کہتی ہوں گھر کے کام ختم کیے انہیں سب چکروں میں دیکھتے ہی دیکھتے چار بچ گئے پھر ڈینر پر جانے کی تیاری میں لگ گئے آج تو پکانے کی چھٹی تھی اسی لیے ڈینر پر جانے کی تیاری کی سب کے ڈریسز آئرن کیے اس کے بعد رانی کی طرح تیار ہوئی دیکھئے ویورز کیسا لگ رہا ہے میرا ڈریس کہیں پر بھی جانے کے لیے سب سے پہلے فیملی کی تیاری ہوتی ہے پھر اینڈ میں جو ہے وہ ہم تیار ہوتے ہیں یہ ساری لیڈیز مجھ سے ریلیٹ کر رہی ہوں گی ہر گھر کی یہ کہانی جو ہے بس پھر کیا ریڈی ہوئے نکل پڑے ڈینر کے لیے اپا نے ڈینر جو ہے وہ ہائیوے کے اچھے سے ریسٹورنٹ میں ارینج کیا تھا ڈینر کے ساتھ ساتھ لانگ ڈرائیف کا مزا بھی اٹھایا اور پہنچ کئے اپنی دیسٹینیشن پر یہ دیکھئے ویورز کتنا زبردست انوائرمنٹ ہے ریسٹورنٹ کا بیٹھنے کے لیے سیٹس ارینج کی سٹارٹر میں مزے کا چیز نان اور فرنچ فرائز سرف کیے یہ کھاتے گئے اور کرکٹ کا مزا اٹھاتے گئے جی ہاں آج کرکٹ تھا فیملی کے ساتھ باہر آوٹنگ پر جانے کا مزا ہی کچھ اور ہے پاک ہمارے ماں باپ کا سایہ تا قیامت ہم پر سلامت رکھیں وہ ہے تو ہم ہیں اور انہی کی دم سے رونک ہے سٹارٹر فنش ہوا اس کے بعد ڈینر سرف کیا گیا ڈینر میں بکرے کی مزے دار سی کڑھائی تھی اور ڈال مکھنی تھی اور تلے وے تندور کے نان اور چکن ریشمی کباب تھے بہت سی چیزیں تھی چکن مکھنی تھی دال مکھنی تھی اور ذائقہ تو لا جواب تھا فیملی کے ساتھ مزاک مستی چلتی رہی گپے لگاتے گئے مزے دار سے ڈینر کو جوائے کرتے گئے یہ لیجئے میرے پیارے ویورز کے لیے ایک بائٹ آف ٹرنک میں منٹ لیمنیٹ سرف کیا گیا سب کی اپنی چوئس تھی میں نے اور میری سسٹر نے منٹ لیمنیٹ پسند کیا اس کے بعد دودھ پتی مزے دار سی کڑک سی چائے پی چائے بھی بہت ہی مزے کی تھی کرکٹ میچ بھی تھا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا الحمدللہ پاکستان کی جیت ہوئی سو ڈینر کا مزہ اور بھی دوبالا ہو گیا فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کرنے کے بعد اب گھر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم سب گھر جانے کے لیے نکل پڑے دل تو نہیں چاہ رہا تھا گھر جانے کا فیملی کے ساتھ اور بھی ٹائم سپینڈ کرنا تھا لیکن پھر دوسرے دن منڈے تھا اور آفیس ڈی ورک ہوتا ہے بچوں کا سکول ہوتا ہے سو اس وجہ سے پھر جانا ہی پڑا آپ اپنے فیملی کے ساتھ کس طرح سے سنڈے انجوائے کرتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب سی میں بھی میوزک سنتے ہوئے لانگ ڈرائیو کا مزہ اٹھایا سو ویورز آپ کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں